موسیقی آداب ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی چلے دوستو رکھ کرتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف بی جے پی کے رکنے اسمبلی حریش پونجا نے کہا کہ آیادیا میں شریرام مندیر کاشی میں وشنات مندیر اور دتا بیٹ میں دتا تریہ مندیر بنانا ہے اس لیے میں حمد سے کہوں گا کہ مجھے مسلمانوں کے وارڈ کی ضرورت نہیں ہے کناٹک میں بی جے پی کے ایک رکنے اسمبلی نے مسلمانوں کے بارے میں متنازع بیان دیا ہے بیل تھنگڑی اسمبلی سے منتخب ہونے والے رکنے اسمبلی حریش پونجا نے کہا کہ انہیں مسلم وارڈوں کے ضرورت نہیں ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ ہندو وارڈ ان کی جیت کے لیے کافی ہے انہوں نے بیل تھنگڑی کے شعبہ دیا یوہ منڈل ساگیا بوجوتوں کے وزیر زیر احتمام گیارہوے سالانہ شنائب پوجہ اور مذہبی اجتماع میں یہ متنازع بیان دیا ہے اب رکھ کرتے ہیں اگری خبر کی طرف جمہو کشمیر کے سیکرورٹی صورتحال کو لے کر مرکزی وزر داخلہ امیر شاہ کی سربراہی میں نئی دہلی میں آز تین میٹنگز منقد ہوئی ہے جن میں جمہو کشمیر کے مجموعی سیکرورٹی صورتحال امرنات یاترہ کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات اور شہری وزر داخلہ امیر شاہ کی سربراہی میں نئی دہلی میں آز تین میٹنگز منقد ہوئی ہے جن میں جمہو کشمیر کے مجموعی سیکرورٹی صورتحال امرنات یاترہ کے سلسلے میں کیے گئے انتظامات اور شہری وزر داخلہ امیر شاہ کی سربراہی میں اب رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف ریاست مدی پردیس کے زلہ نیمج کے سیٹی کوتوالی میں موجود درگاہ کی جگہ پر حنمان کی مورتی رکھنے جانے پر تنازو کھڑا ہو گیا زلہ پولیس نے موٹر سنبھالتے ہوئے حالات کو قابو میں کرنے کی کوشش کی اور دونوں طبقے کے لوگوں کو سمجھایا گیا اب حالات قابو میں ہیں ریاست مدی پردیس کے زلہ نیمج سیٹی تھانا علاقے میں پرانے کچھری پر حنمان کی مورتی رکھے جانے کو لے کر دو طبقوں میں تنازو کھڑا ہو گیا مسلم طبقے کے لوگوں نے کہا کہ یہ درگاہ کی جگہ ہے اور اس جگہ پر مندر تعمیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دونوں طبقوں کو آمنے سامنے دیکھ زلہ پولیس نے موٹر سنبھالتے ہوئے حالات کو قابو میں کرنے کی کوشش کی اور دونوں طبقے کے لوگوں کو سمجھایا گیا آپ کو بتا دے کہ یہ واقعہ سولہ مائی کو شام ساڑھے ساتھ بجے پیش آیا جسے پولیس نے قابو کرنے کیلئے لاتھی چارج کے ساتھ آسو گیس کے گولے بھی چھوڑے اس کے بعد سیٹی کو اتوالی علاقے میں دفعہ ایک ستمالیس نافذ کر دی گئی ہے اور اس وقت حالات قابو میں ہیں نیکسٹ اب رکھ کرتے ہیں انگلی خبر کی طرف ریاست وزیر فراہد حکیم نے کہا کہ بنگار میں بی جے پی کے رہنمہ ڈپریشن کے شکار ہیں اسی وجہ سے یکے بعد دیگرے رہنمہ بی جے پی کو چھوڑ کر ترنمول کانگریس میں دوبارہ شامل ہونے کی خواہش مند ہے مغرب بنگار میں ایک بار پھر دل بجل کا خیل شروع ہونے والا ہے حکمان جماعت ترنمول کانگریس اور اپوزیشن جماعت بی جے پی دونوں اس خیل کے لیے پوری طرح سے تیار ہو چکی ہیں اس مرتبہ اس خیل کے مرکزی کردار شمالی چوئیس پرنگا کے بیر کپور سے ترنمول کانگریس کے رنوہ اور رکن پارلیمین ارجن سنگھ نبا رہے ہیں وزیر فراہد حکیم نے کہا ہے کہ بنگار میں بی جے پی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اسمبل انتخابات سے قبل جو لوگ بی جے پی میں شامل ہوئے تھے آج وہ پریشان ہیں اب رکھ کرتے ہیں ہنگلی خبر کی طرف وزیر اعلیٰ ممتہ بینرجی نے ریاست کے اعلیٰ حکام آئی پی ایس آفیسر جلہ مجسٹریٹ سمیت دگر افسران کو آر ایس ایس سربراہ کے قد تین روزہ بنگال دورے کے دوران ان کا خیال رکھنے کو کہا ہے ریاست مغربی بنگال کے مدنی پور جلہ انتظامیہ کے ایک اہم میٹنگ کے دوران وزیر اعلیٰ ممتہ بینرجی نے کہا کہ سننے میں آیا ہے کہ آر ایس ایس کے سربراہ مہن باغوت تین روزہ بنگال کے دورے پر آ رہے ہیں یہ کسی کو پتا نہیں ہے کہ وہ کیوں آ رہے ہیں وزیر اعلیٰ ممتہ بینرجی نے کہا کہ آر ایس ایس کے سربراہ کا بنگال کے دورے کا کوئی مطلب نہیں بنتا یہ تو ان کو ہی پتا ہوگا کہ وہ کس مقصد سے بنگال کے دورے پر آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آر ایس ایس کے سربراہ مہن باغوت جی بنگال کے دورے پر آ رہے ہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی میزبانی کی جائے خاترداری کی جائے اب روک کرتے ہیں انگلی خبر کی طرح سوشل دیموکریٹک پارٹی آف انڈیا نے پولیس کے ذریعے ایک خاتون کے قتل کے خلاف احتجاز کیا اور پولیس ٹیم میں شامل سبی پولیس اہلکاروں کو فوری طور سے گریفتار کیے جانے کا مطالبہ کیا اتفردیش کے سدارت نگر کے زلہ اسلام نگر میں ایک خاتون کو گولی مار کر قتل کے جانے کے خلاف سوشل دیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کی جانب سے زلہ مظفر کے کلیکٹر دفتر کی احاطے میں مظاہرہ کیا اور ایک مومیرینڈم گورنر کے نام زلہ انتظامیہ کو پیش کیا اس موقع پر پارٹی کی زلہ صدر نے کہا ہے کہ سدارت نگر کے اسلام نگر کے رہائشی عبد الرحمن ملد اکبر علی کی رہائشگاہ پر چودہ مائی کی رات وہ تقریباً دس بجے پولیس ٹیم پہنچ کر تلاشی لینے لگی اور اسے پکڑ کر لے جانے لگی اس دوران عبد الرحمن کی والدہ روشنی نے پولیس کو لے جانے سے روکھنے کی کوشش کی جس پر پولیس والوں نے عبد الرحمن کی والدہ کو گولی مار کر قتل کر دیا اب رکھ کرتے ہیں انگلی خبر کی طرف نویڑا کے مشہور نٹھاری معاملے میں سی بی آئی کی خصوری عدالت نے منگل کے روز سماعت کے بعد سریندر کولی اور منگل سنگھ پندر کو مجرم کرا دیا ہے سریندر کولی کو دی پی کا افٹ پائل کے قتل کیس میں سزا سنائے گئی ہے جبکہ منگل سنگھ پندر کو گیر اخلاقی سماگلنگ روک تھام ایکٹ کے تحر سزا تے کی گئی ہے سی بی آئی کی خصوصی عدالت میں انیس ماہی کو سزا سنائے گی بلحال کی خبروں میں اتنا ہی ملک اور گیر ملک کے تمام خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسلیم ٹی وی آپ کے مصبان عبدالواجید کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی